جو چیز انسان کی ذہن کی اندر نقشہ نگاری کر سکتی ہے نا وہ اسی طرح کی ہوتی ہے جس طرح کہ اس کے مشاہدہ یا اس کی جو پانچ حصے ہیں ان حصوں کے تجربات ہوتے ہیں وہ اس سے جو وہ کائنات کا نقشہ بناتا ہے نا اس کے اندر اندر رہے اس کو explain کی جا سکتی ہے مگر کچھ ایسی چیز کہ for example جنت میں ایک فران طرح کا میوہ ہے یا دودھ کی نہر ہے تو نہر سے لفظ جو ہے نا نہر کو تو ہم سمجھ سکتے ہیں مگر دودھ کی نہر کو as a gestalt concept gestalt کا مطلب ہے accumulatively دودھ کی نہر کیسے بہے گی کہاں سے سورس ہوگی اس کی شکل کیسے ہوگی چونکہ یہ ہمارے مشاہدے میں نہیں ہوتی تو what we do is we imagine that but when we imagine that we use the constants and variables from our current encyclopedia of you know this universe so we can come up to some sort of a level کہ کہاں پہ یہ بات ہمارے ذہن میں نا دودھ کی نہر کا مطلب ہے کہ کوئی پہتا واپانی بلکل سفید رنگ کا یا دودھ کی طرح کا دودھ ہی ہے وہ کہیں سے source ہو رہا ہے اور وہ پھر constant flow ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں اصل میں ہم نے دنیا کی نہروں سے اٹھائی ہوتی ہے تو جب ہم کہتے ہیں دودھ کی نہر تو تقریباً سب کو ایک ہی طرح کی تصویر ذہن میں آتی ہے بکوز ہم سب اس دنیا سے ہی وہ تصویر کے جو بیسک جو ہے نا constituents vote آتے ہیں جو بیسک elements of the picture ہیں imagination کے جب بات dimension کی آتی ہے تو چونکہ انسان عمومی طور پر بھی dimension کے single dimension کے concepts کبھی tangible picture نہیں کرتا کبھی بھی imagine نہیں کرتا مشاہدے میں ہو بھی تو we don't really put a lot of effort or get educated in physics in in such a way especially not physics but mathematics کیونکہ dimensions are basically آپ کے an educated mind an exposed mind can understand the difference between a two dimensional object and a three dimensional object a two dimensional picture and a three dimensional picture عمومی طور پر یہ بات اس لیے سمجھانا بے حد مشکل ہو جاتا ہے because اس طرح کا conscious exposure لوگوں کے پاس ہوتا نہیں اب رہی بات کہ اگر سمجھ لیں سب کا three dimensional concepts clear ہیں وہ اس لیے یہ والا channel دیکھ رہے ہیں اس لیے یہ والی باتیں سن رہے ہیں مگر three dimensional concept کی اپنی ایک limited limitation ہے جیسے ایک two dimensional concept کی دنیا میں رہنے والی چیزیں کبھی بھی three dimensional concept کو adhere نہیں کر سکتی بلکل اسی طریقے سے three dimensional جیسے ہم ہیں ہم four dimensional چیزوں کی حییت کو اپنی اس imagination کے اندر لے کے نہیں آ سکتے تو اس کے لیے کافی حد تک computerized simulation کی گئی ہے کہ 4D کی شکل کیسی ہوگی تو وہ شکل سمجھ ہی نہیں آتی کیسی ہوگی مگر وہ دکھا رہا ہوتا ہے computer کہ یہ دیکھیں کہ 4D ایسا ہوگا پھر 5D ایسا ہوگا you can look it up and you can see کہ 4D کیس طریقے سے دکھایا گیا ہے اب ہوا یہ کہ یہ جو limitation ہے اس کے اس limitation کی وجہ سے a lot of things were given into a certain keyword called presupposition so جب quantum theory آئی یہ string theory sorry جب string theory آئی اور انہوں نے quantum level کی اوپر ایک proton neutron electron کی آپسی تعلقات کو اور ان کے motions کو پوری طریقے سے سمجھنے کی کوشش کی تو ان کو پتا چلا کہ this is not drawing on the paper which could be you know a two dimensional picture جیسے کہ ہم solar system کو دیکھتے ہیں paper میں بنا لیتے ہیں بالکل اس طریقے سے quantum level کی اوپر بھی when they had to actually look at the behavior of the behavior of the you know the elements of the matter they found out that this behavior is absolutely absolutely out of the laws of physics اس کا مطلب ہے کہ اب نورمال ہے کیونکہ جو کچھ بھی laws of physics میں ہوتی اسی کو ہم نورمال کہتے ہیں کیونکہ ہم اسی کے used to ہوتے ہیں اور ایک جگہ پہ وہ ظاہر ہوتا ہے تو وہاں سے غائب ہو جاتا ہے اور کسی اور جگہ پہ ظاہر ہوتا ہے پھر کسی اور جگہ پہ ظاہر ہوتا ہے پھر اور یہ سچا ہے کہ یہی ایک طریقے سے غائب ہونے کے باوجود بھی اپنے اوربیٹ کے اندر ہی واپس ہی اپیر ہوتا ہے اور سوہر ہی میں اکی تصیل میں نہیں جا سیتا ہے کہ وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو ٹیکنکل مگر مگر ون دے فاؤ آؤٹ کہ کوانٹم ڈیول کے اوپر ایس کے اندر جو مادہ ہے اور اس کے ایرکیر جو مادہ ہے وہ اس نہ ایس فیزیکل اینتیٹی ایس ناٹ پاکسی بلک کے فیزیکس کے اندر وہ ان اینتیٹیز کی بہیویر ان کی منفیسٹیشن اوپ دے بہیویر ان کی اپنی حییت کو اسپلین کیا جاسکے So they started drawing for maps and when they drew all of those maps تو میں بلکل لیمن طریقے سے بتا رہا ہوں تاکہ جس نے فیزکس نہیں پڑھی اس کو سمجھ آ رہے کیونکہ I don't want to use any technical jargon سیئے جب انہوں نے یہ درون پوری طریقے سے بنانے کی کوشش کی تو ایک طریقے سے انہوں نے کہا کہ تھری ڈیمیشن میں تو سمجھ نہیں آ رہا تو فورٹ ڈیمیشن ایڈ کر دو پھر انہوں نے اور سیڈی کیا تو بچھلا فورٹ ڈیمیشن میں بھی یہاں پورا نہیں ہو رہا کرتے کرتے انہوں نے پورے طریقے سے ایک 11 ڈیمیشنل میپ بنانے کی کوشش کی سپوز کرنے کی کوشش کی اور اس پہ پتا ہے کہ یہ 11 ڈیمیشن تو پوری نظر آ رہی ہے کہ دوے دوے دیس ایلیمنٹس آر بیہیوی ہیں and that's what's called the سٹرنگ تھیوری کا وہ بیسیکلی میں اس کی ٹیکنیکیلٹی میں جائے بغیر بتا دوں کیونکہ ایک الیکٹرون جس پہ پہ موو کرتا ہے وہ ویو کا ایک پیٹن بناتی ہے وہ ویو اصل میں ایک سفیریکل سرکمفرنس کے اوپر موو کر رہا ہوتا ہے اور سفیریکل سرکمفرنس کے جو سنٹر ہوتا ہے وہ نیوکلیس ہوتا ہے اور اس کی ویو کی اس ٹرنگ کو پلوٹ کریں تو آپ کو پل چل دے گا کہ وہ سارے گیاران ڈیمیشن کے اندر اس ٹرنگ کو آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ یہ پورا ایک سفیر بن رہا ہے سو اس لیے اس کو سٹرنگ تھیوری بھی کہتے ہیں اور اسے ادھر ہی سے ایلیون ڈیمیشن کا ایک تھیوریکل کونسپٹ جو ہے نا وہ اس وقت فیزکس میں ٹولی طریقے سے رائز ہو کے اس کا فائدہ کیا ہے فائدہ یہ ہے کہ یہ تو پتہ چل گیا کہ کوئی چیز غائب بھی ہوتی ہے اور واپس رہی اپیر ہوتی ہے بلکل جن پاقاعدہ جن کی طرح ٹھیک اور یہ ہے تو یہ فیزکس کی چیزیں کیونکہ میٹر ہے ہر چیز الیکٹرون پروٹون نیوٹرون سے ملکے بنی ہوئی ہے سو چاہے لوہا ہو چاہے بحری جہاں کچھتی ہو چاہے انسان ہو خون کا خلیہ ہو یا پھر ہوا کا کوئی ایلیمنٹ اور نوائٹریجن کا ایلیمنٹ اور آکسیجن ہر چیز کے اندر جیسے تو اس کا مطلب ہے کہ سائنس کی روح سے اس کائناتی ایکسپلینیشن نہیں ہو سکتی ہم خالی باپس ہم پر کیا لیو کے ٹائم پر چلے گئے جہاں پر دنیا سورج کے گھومتی ہے یا سورج دنیا کے گھومتا ہے والی باتوں پر آکے in terms of our basic basic knowledge we have come to realize after the string theory that we really really are not even at the level zero of the actual knowledge of how the universe is made up and how it works together because unit of matter وہ ہی نہیں explain ہو سکتا تم بڑی چیزیں وہ کیا explain کریں اب کوئی مجھ سے پوچھے کہ یار یہ sofa تو میرے سامنے sofa ہی ہے ٹھیک ہے یہ لوہا تو میرے سامنے sofa ہی ہے یہ carpet تو carpet ہی ہے یہ چھت تو چھت ہی ہے تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کائنات ایکسپلین نہیں ہو رہی تو آپ کو تب پر چلتا ہے اس sofa کے elements کے اندر جاتے ہیں تو پر چلتا ہے کہ وہ تو as a whole solid body is behaving solid but in its own make it is not following the laws of physics صحیح جب اسلام یہ باتیں تو ان کے چکے چھوٹ جاتے ہیں کہ نہیں یہ تو یہ تو سپرسٹیشن ہے اور یہ وہ خود جب یہاں پہ آکے سارے چیزیں ایک ایک ایبسٹریک بلکہ ایبسٹریک تو بہت ہی اچھا لفت ہے اس لفت دکشنری میں نہیں ہے جس طرح سے انہوں نے string theory کو suppose کروا اس کو پریسپوزشن کی پوری ایک list میں ڈالا ہے وہ سب چیزیں کانشنٹ ڈکلیئر کریں گے جا کے string theory جو ہے نا وہ پوری ہو گیا now since I study a lot about that so I'm unconsciously using a lot of technical terminologies صحیح so I apologize but in a general way جو لوگ سن رہے ہیں ان کو بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی کہ سات آسمان ہیں تو سات آسمان ہیں تو سائنس کی روح سے تو ایک یا دو آسمان کا concept ہے ہی کوئی نہیں atmosphere ہے اور vacuum ہے سائنس تو آسمانوں کو نہیں مانتی so as a muslim we have a very strong handle we have a very strong handle but کیسے because اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت نو کی قوم سے address کرتے ہوئے کہ کہ اوپر آسمان پہ دیکھو تمہیں کیوں نہیں نظر آتا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نشانی ہے تمہیں اور کیا کیا حق کی جو جو تعلیم ہے وہ کیسے مل رہی ہے تمہیں اب حضرت نو اسے اگر یہ کہا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت نو اور اللہ کی نبی علیہ السلام سے فوراں پہلے جو زمانے جہلیے چل لاتا اور اس کے بعد بھی کافی عرصہ سائنس اور یورپ میں تو یہی رہا نا نظام کے اس طرح کی باتیں کرنا سوپر اوپر کون بیٹھا ہے اوپر بس ایک زوس ہے یا پھر ان کا رامہ ہے یا پھر کوئی نہ کوئی بھگوان کوئی نہ کوئی تیوتا ان کا اوپر ہوتا ہے اور اس طرح کی باتیں کرنا جو ہے بلیسومی ہے اور لوگوں کو قتل کر دیتے تھے کہ کائنات میں کیا چل رہا ہے اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ ہی ایسٹرو فیزک سے کیا اپنے دین تعلیم کو کہ کیسے کائنات شروع ہوئی ہے نبی علیہ السلام بتاتے رہے بتاتے رہے کہ کائنات پہلے کیسے شروعی جنت پہلے بنائی پھر دوزخ بنائی پھر جبریل بنائی پھر اس کے بعد you know so on so forth پھر اللہ تعالیٰ کی جو باگی ہی کتابیں جن کی اوپر ہمارا پورا ایمان ہے کی کتابیں تو اللہ نہیں لکھیں زائرہ بعد میں انحراف کیا آپ ان کو پڑھیں تو آپ کو پہچھل لیکن جب the start of the start اللہ تعالیٰ نے کیسے بتایا بائبل start کیسے ہوتی ہے let there be light اب let there be light جو ہے وہ کیا مطلب ہے اس کا یہ ایسٹرو فیزک کی آیت ہے اور پھر بائبل میں بھی لکھا ہوا ہے کہ in the stars and in the and in the heavenly celestial bodies is the language which God speaks with the inhabitants of the earth اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ پہلے سے تیار ہیں کہ آسمان میں دیکھو نشانی نگر آ رہے ہیں تو بیسیکلی تو ایسٹرو فیزکس یہ ہے جو آسمان پہ دکھاتی ہے